ایپل نام تو سنے کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ایپل آئیے جانتے ہیں ایپل کے بارے میں کچھ خاص بات ہیں اپنی پروپلٹی اور آمدنی کے لحاظ سے ایپل دنیا کے سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے جبکہ سیمسنگ کے بعد ایپل دنیا کے سب سے بڑی موبائل بنانے والی کمپنی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں ایپل کمپنی کے تقریباً ایک لاکھ انتالیس ہزار ایمپلائیز یعنی کام کرنے والے لوگ ہیں ایپل کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایمپلائیز ہر سال تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار یو ایس ڈالر کماتے ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں ایپل کمپنی نے ہر دن تقریباً پانچ لاکھ بہتر ہزار فون بیچا تھا اس لحاظ سے پورے سال میں تقریباً بیس کرون ستاسی لاکھ اسی ہزار موبائل فون صرف ایپل نے بیچے تھے ایپل آئی پیڈ کا ریٹینہ ڈسپلی حقیقت میں سیمسنگ کمپنی بناتی ہے ایپل کمپنی ہر منٹ تقریباً تین لاکھ یو ایس ڈالر کماتی ہے ایپل کمپنی کے سرواتی دور میں اس کے کو فاؤنڈر نے اپنے سیئر صرف آٹھ سو یو ایس ڈالر میں بیچ دیا تھا اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو آج ان کا سیئر تقریباً پینتیس بلین یو ایس ڈالر ہوتا آپ جو کچھ بھی وائس کمانڈ ایپل کے فیچر سری کو بھیجتے ہیں وہ ایپل کے پاس جاتا ہے اور اس کو انیلائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اسٹور بھی کر لیا جاتا ہے ایپل کمپنی کے پاس کیس ایماؤنٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کل کھا جانے سے کہیں زیادہ ہے جی ہاں امریکہ کے کل کھا جانے سے زیادہ ایپل کمپنی کے پاس کیس ایماؤنٹ ہے سال 2019 میں ایپل کمپنی کے 309 بلین یو ایس ڈالر کے ساتھ دنیا کی دوسری سب سے بھروسے مند کمپنی تھی جبکہ پہلے نمبر پر ایمازون تھی سال 2019 تک پورے دنیا کے 24 کنٹریز میں ایپل کمپنی کا اپنا ریٹیل اسٹور کی سنخیہ 506 تھی یعنی پوری دنیا میں ایپل کمپنی صرف اپنے 506 اسٹور سے سارے دنیا میں موبائل بیچتی ہے وہ بھی صرف 24 کنٹری میں ایولیبل ہیں اپل کمپنی کے مالک اسٹیف جوفز نے جب 2007 میں اپل آئی فون کو لانچ کیا تھا یا دکھایا تھا اس وقت ٹائم 9.41 ایم تھا یعنی صبح کے 9 بچ کر 41 منٹ تھے یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی آپ اپل کے آئی فون کا ایڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ٹائم 9.41 ایم ہوتا ہے یعنی صبح کے 9 بچ کر 41 منٹ سال 2019 میں پوری دنیا کے سب سے بھروسے مند کمپنی یا برانڈ کے طور پر تین کمپنیوں کو چنا گیا اپل گوگل اور ایمازون آئی پیٹ کے کریئٹر یعنی سب سے پہلے بنانے والے سکس نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا فلیپس اور ریال نیٹورک کو دکھایا تھا اور ان کو آفر بھی کیا تھا لیکن وہ دونوں اس کو ریجیکٹ کر دیئے تھے کیونکہ اس ٹائم وہ دونوں اس کی چھمتہ کو صحیح طریقے سے پرق نہیں پائے تھے اپل آئی فون سکس میں لگنے والا اے ایٹ چپس 30% سیمسنگ کمپنی بناتی ہے سال 2014 کے پہلے کوارٹر یعنی جنوری فروری اور مارچ میں اپل کی اکیلے کی قیمت گوگل فیس بک اور ایمازون کی کل قیمت سے زیادہ تھے اپل کمپنی کی قیمت روس یعنی رسیہ کی پوری سٹاک مارکٹ کی قیمت سے زیادہ ہے اگر ایک اپل موبائل ایک دن میں ایک بار پوری طریقے چارج کیا جاتا ہے یعنی سال میں 365 بار پوری طریقے سے چارج کیا جاتا ہے تو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یا صرف 0.25 یو ایس ڈالر کی الیکٹرک سٹی کنزیوم کرتا ہے پورے سال میں اپل اسٹور پر جوب پانا بہت ہی مسکل ہے اتنا مسکل ہے کہ اس سے زیادہ آسان آپ کو ہاورڈ یونیسٹی میں ایڈمیسن لینا لگے گا جب آئی پورٹ کا سب سے پہلا موڈل بنایا گیا اور اس کو اپل کمپنی کے مالک اسٹیو جوفز کو دکھایا گیا تو انہوں نے اس کو ایک ایکویریم میں ڈال دیا اور دیکھا کہ اس میں سے کچھ ہوا کے بلبلے نکل رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہوا یعنی کچھ جگہ ہے اس کا مطلب اس کو اور چھوٹا بنایا جا سکتا ہے اپل کمپنی کے اندر لگنے والی بیٹری آپ کو بندوق کی گولی سے بچا سکتی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اپل میک بک کے اندر لگنے والی بیٹری بولٹ پروپ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو بندوق کی گولی سے بچا سکتی ہے اپل موبائل کے ایپ اسٹور پر موجود 60% ایپلیکیشن ایسے ہیں جو کبھی ڈاؤنلوڈ نہیں کیے گئے اپل آئی فون کا فیچر سری جب بنایا گیا تھا تو اس کے بنانے والے نے سیمسنگ اور بلیک بیری فون کو دھیان میں رکھ کر بنایا تھا انہوں نے سوچا تھا کہ اس کو سیمسنگ اور بلیک بیری فون میں یوز کیا جائے گا لیکن 2010 میں اپل کمپنی نے اس کو خرید لیا تھا تب سے یہ اپل فون میں یوز ہوتا ہے 1976 یعنی 1976 کے گرمیوں میں اسٹیف جوفز کے گیریز میں ایک کمپیوٹر بنایا گیا تھا جسے نام دیا گیا تھا اپل ون اس کمپیوٹر کو 2014 کی ایک نیلامی میں ایک سکس نے 9,5,000 یو ایس ڈالر میں خریدا تھا اپل کمپیوٹر کے نزدیک اسموکنگ کرنا اس کی گارنٹی یا وارنٹی کو ختم کر دیتا ہے اپل آئی فون برازیل میں لگ بھگ دوگنی قیمت پر ملتا ہے یو ایس کے مقابلے یعنی جتنے میں آپ کو یو ایس یونائیٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ملے گا اس سے جسٹ دوگنی قیمت پر برازیل میں آپ کو وہی فون ملے گا اپل کمپنی نے یونائیٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ریکٹینگولر الیکٹرونک ڈیوائز کے راؤنڈ کارنر کا پیٹن کرا رکھا ہے اپل کمپنی ڈزنی یا کوکا کولا کمپنی کو خرید سکتی ہے اور ان کو کیس میں پیمنٹ کر سکتی ہے ایک اپل آئی فون میں لگ بھگ پوائنٹ جیرو جیرو ون ٹو آنز گولڈ ہوتا ہے جبکہ پوائنٹ جیرو ون ٹو آنز چاندی ہوتا ہے اور پوائنٹ جیرو 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 ون ٹو آنز پلیٹنم ہوتا ہے جس کی قیمت ون پوائنٹ فائیب تو یو ایس ڈالر پوائنٹ ٹو فائیب یو ایس ڈالر اور پوائنٹ جیرو ون سیون یو ایس ڈالر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سال دوہزار پندرہ میں اپل کمپنی نے ٹوٹے ہوئے آئی فون سے دوہزار دو سو چار پاؤنڈ گولڈ نکالا تھا جس کی قیمت تقریباً چالیس ملین یو ایس ڈالر تھی سال دوہزار پندرہ میں اپل کمپنی کی قیمت پورے سویجر لینڈ کی قیمت سے زیادہ تھی سویڈن سے بھی زیادہ تھی اور نائزیریہ کی قیمت سے بھی زیادہ تھی اپل کمپنی کے مالک اسٹیف جوبز سی ای ای او کے طور پر کام کرنے کی سیلری پورے سال میں صرف ایک ڈالر لیتے ہیں ایک آئی فون میں سیونٹی فائب یعنی پچھتر ایلیمنٹس لگے ہوتے ہیں دنیا کے سب سے مہنگے آئی فون فائب کی قیمت پندرہ ملین یو ایس ڈالر ہے جی ہاں پندرہ ملین یو ایس ڈالر ہے صرف ایک آئی فون فائب کی قیمت اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 135 گرام 24 کریٹ گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی باڈی میں 600 وائیڈ ڈائیمنٹ لگایا گیا ہے تو قیمت کیوں نہ ہو مایکروسوفٹ کے کسی بھی چیز کے مقابلے اپل آئی فون کی بکری کہیں زیادہ ہوتی ہے شکریہ شکریہ